بھارت نے اپنے پڑوسیوں کو ہمیشہ ہی طاقت سے مروق کرنے کی کوشش کی ہے اس کی یہی وہ سرکش طبیعت تھی جس نے قیام پاکستان کے بوری بعد جنت مزیر وادی کشمیر پر غاسپانہ خفزہ کرنے پر اکسایا پاکستان سے لڑی جانے والی انیس سو اٹالیس انیس سو پیسٹھ اور انیس سو اکتر کی جنگیں اس کے جارہانہ ازائم کی غماز ہیں کشمیر سیچنگ سرکریک آبی تنازیات پاک بھارت تعلقات میں بڑی اپاوٹیں ہیں چین سے سرحدی تنازیہ پر وہ انیس سو باسٹھ میں ایک جنگ بھی لڑ چکا ہے جبکہ طبت کو بھارت آزاد علاقہ جبکہ چین اسے اپنا علاقہ قرار دیتا ہے بجائے اس کے برابری کی بنیاد پر اچھے ہمسائے کے طور پر تعلقات کو بہتر کرنے کے ہندوستان نے تاریخ میں بار بار طاقت پر انحصار کیا ہے ابتداء میں تو ہندوستان کے چین کے ساتھ اچھے تعلقات تھے لیکن پھر ایک سرحدی تنازہ اتنا بڑا اس کے بعد چین اور پاکستان کی دوستی اتنی بڑی کہ ہندوستان اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا بھارت نے اپنے چھوٹے پروسی ممالک کے ساتھ ہمیشہ سے ڈرانے دھمکانی کی پالیسی اپنائے رکھی ہے وہ بنگلہ دیش سے متعدد سردی جھڑپیں کر چکا ہے بھوٹان میں بھارتی اثر رسوق کسی سے ڈھکا چھپا نہیں بھارتی نیوی نے دہشت کر دی کے پیش نظر مالدیب کے ساحل کی نگرانی اور سیکیورٹی کے حوالے سے مشترکہ کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم قائم کر رکھا ہے سری لنکا میں اپنے مخصوص مفادات کے لیے تامل نارڈو تنظیم کی حمایت اور ملک میں جاری طبیعہ پانہ جنگی کے پیچھے بھی بھارتی مفادات دکھائی دیتے ہیں ہندوستان ایک بڑا ملک ہونے کی حیثیت سے سری لنکا پہ اپنی مرضی کو ٹھوسنا چاہتا ہے اور اسی وجہ سے تعلقات میں کبھی صحیح معنوں میں گرم جوشی نہیں آئی کبھی بھی نیپال کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رہے ہیں دوسرے آپ نے دیکھا کہ بھٹان جو ہے جو ایک اور چھوٹا ملک ہے نیپال کے برابر میں وہ تو تقریبا ہندوستان کا سیٹلائٹ بنا ہوا ہے بنگلہ دیش کی ایک الگ تاریخ ہے لیکن وقت کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہندوستان کے تعلقات میں وہ قربت نہیں رہی جس کا ان توقعات تھی بڑی طاقتیں ایک بار پھر بھارت کو علاقے کا چودری بنانے اور اقوام متحدہ میں مستقل رکنیت دلانے کے لیے سرگرم ہیں لیکن اس کی داخلی صورتحال انتہا پسندانہ سوچ اور خارجی تنازات اتنے زیادہ ہیں جس سے اس کے پالوسی بھی محفوظ نہیں ہے پروگرام امن برابری کے ساتھ کے لیے شارق مہر آج نیوز ہم بات کر رہے تھے اپنے مختلف جو ہمارے تذیعہ کار تھے اس سے ناصف ہم نے بات کی پاکستان کے حوالے سے جو بیانات آئے بھارت کی جانب سے بھارتی میڈیا میں جو پروپیگنڈا کیا گیا اسامہ کی ہلاکت کے بعد اور پھر ساتھ ساتھ جو خطے میں جو ایک ادم استحکام کے جو وجہ بن سکتا ہے بھارت کا وہ جنگی جنون جس کے تحت بھارت اسلحے کی دور میں لگا ہوا ہے میں آپ سے یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ ایک ریپورٹ کے مطابق بھارت کے جو دفاعی بجٹ میں دوہزار ایک سے لے کے اب تک کوئی چار گناہ اضافہ ہو چکا ہے اور دوہزار گیارہ دوہزار بارہ کا جو بجٹ ہوگا بھارت کا اس میں دفاع کے اوپر 36.3 یوئیس بلین ڈالرز جو ہے یہ مقتص کی جائیں گے اور یہ دفاعی بجٹ اتنا ہو جائے گا یہ بات تو تیہ ہے کہ گولیوں سے امن قائم نہیں ہو سکتا لیکن دفاع حق بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے قرآن میں بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو پڑوسیوں سے دوستی کی کوشش اچھی لیکن سب سے زیادہ دوستی اپنے آپ سے ہونی چاہیے یہی ہے پیغام ہمارے اس پروگرام کا امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ہی پروگرام پسند آیا ہوگا آپ اپنی رائے اپنی آرہ سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں اپنی آرہ بھیج سکتے ہیں ہمارے ایمیل ایڈریس آم ایٹ آج سٹوٹ ٹی وی آئندہ ہفتے آپ سے اسی پروگرام کے ساتھ پھر ملیں گے فریدریس کو آپ دیجئے اجازت اللہ حافظ